بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ایران نے ایک سابق وزیر کو پھانسی دے دی ہے اس سابق وزیر نے ایسا کیا کیا کہ اسے سخترین سزا دی گئی ملک کے سب سے بڑے سائنس دان کے قتل میں کیا اس کا کوئی کردار تھا دیکھئے اس ویڈیو میں اسلامی جمہوریہ ایران نے سابق نائے وزیر دفاع علی رضا اکبری کو پھانسی دے دی اس پر بد انوانی کرنے گیر ملکی انٹیلیجنس سروسس کو معلومات کی منتقلی اور ملکی سلامتی کو بیرونی خطرات سے دوچار کرنے کے الزامات لگائے گئے ایرانی میڈیا کے مطابق علی رضا اکبری نے ملک کی اہم معلومات جانبور کا دشمن کی جاسوس سروس کو دی وزارت انٹیلیجنس نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ ملک کے حساس اور سٹیٹیک مراکز میں برطانوی انٹیلیجنس سروس کے ایک اہم ترین جاسوس کی شناخت کی گئی جو یہی اکبری تھا علی رضا اکبری نے سیکیورٹی اور فوجی مراکز میں حساس ذمہ داریاں نبائیں جس کی وجہ سے اسے کچھ خفیہ معلومات تک رسائی حاصل تھی وہ بحریہ کے کمانڈر کا مشیر رہا وزارت دفاع کے ریسارچ سینٹر کے دفاعی اور حفاظتی شعبے کے سربرا کے طور پر بھی اس نے کام کیا وہ وزارت دفاع کے شعبہ خارجہ تعلقات کا نائب بھی رہا اکبری نے انیس سو ستانوے سے دوہزار پانچ تک نائب وزیر دفاع کے طور پر خدمات انجام دی انتہائی اہم عہدوں پر رہنے والے اس شخص سے برطانوی ایجنسی ایم آئی سکس نے رابطہ کر لیا برطانوی سفیر نے بھی سلسلے میں اپنا کام کیا اکبری کو برطانیہ کے دورے کی دعوت دی گئی جو اس نے قبول کر لی اکبری کو یہاں تک کہا گیا کہ اس کو وزا حاصل کرنے کے لیے اپنے کاغذات بیجنے کی ضرورت نہیں ہے اکبری نے اپنے اعترافی بیان میں بھی یہ باتیں کی ہیں وہ بتاتا ہے کہ ان نے مجھے ایک لیپ ٹاپ دی اور کہا کہ یہ آپ کے لیے ہے ہم آپ کے لیے ایک صفحہ بنائیں گے بس اسے کھولیں ایک پیج کو ایک بار اور دیکھیں جیسے ہی ہم اسے کھولیں گے ہم سمجھ جائیں گے ایم آئی سکس کے انٹیلیجنس افسران اکبری میں دلچسپی رکھتے تھے کیونکہ اس میں جاسوس ہونے کے لیے تمام ضروری خصوصیات موجود تھی اکبری کا ایک اچھا مقام اور ایک مراد یافتہ ریکارڈ تھا دوسری طرف اس کی ظاہری شکل کی وجہ سے بہت کم لوگوں کو لگتا تھا کہ وہ ایک جاسوس ہے اکبری اعترافی بیان میں بتاتا ہے کہ میں سمجھ گیا کہ مجھے نوٹس کیا گیا ہے اور وہ میرا پیچھا کرنے جا رہے ہیں اور مجھ سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہم نے کافی بات چیت کی اور ان نے کہا کہ وہ برطانوی انٹیلیجنس اجنسی سے جڑے ہیں ایرانی میڈیا لکھتا ہے کہ اکبری کو ایک برطانوی خاتون جاسوس چیسکا سے ملایا گیا جس کے ساتھ اس نے مل کر آگے کام کیا ایرانی انٹیلیجنس سروس نے اکبری پر مکمل نگرانی رکھی اور پھر ثبوت جمع کرنے کے بعد اسے گرفتار کیا گیا تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اکبری نے ایران کے دشمن ملک کو کیا معلومات دیں ملک کے سب سے پڑے سائنس دان ڈاکٹر محسن فخریزادہ کی شہادت میں اس کا کیا کردار رہا برطانوی انٹیلیجنس افسران فخریزادہ کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں کافی دلچسپی رکھتے تھے اس کے لئے انہیں اکبری کو استعمال کیا اکبری خود بتاتا ہے کہ جب انہیں پوچھا کہ کیا ڈاکٹر فخریزادہ جیسا شخص اس طرح کے منصوبے یعنی جوہری پروگرام میں شامل ہو سکتا ہے تو میں نے کہا کہ کیوں نہیں وہ ایسا کر سکتے اکبری نے قوم اسلامتی کے خلاف جو ایک اور اقدام اٹھایا وہ ملک کے عالی عہدداروں کو بنکاب کرنا تھا کیونکہ ان کی ملک کے عالی عہدداروں تاک رسائی تھی اور دوسری طرف دشمن کو عالی عہدداروں کی نگرانی اور قتل کرنے کی ضرورت تھی اکبری کے بیانات کے مطابق ایران کی خبریں برطانوی افسران کے لئے بہت ہی اہم تھی علی رضا اکبری کو دوہزار ساتھ میں وزارت انٹیلیجنس نے جاسوسی کے الزام میں گرفتار کیا تھا لیکن وہ زمانت پر رہا ہو گیا وہ علاج کے بہانے انگلینٹ چلا گیا ایم آئی سیکس اپنے جاسوس کی گرفتاری سے خوف زدہ تھا کیونکہ وہ برطانوی انٹیلیجنس اجنسی کے لئے ایک قیمتی اساسہ سمجھا جاتا تھا اور اکبری کی گرفتاری اس کے لئے ایک بڑی ناکامی تھی تاہم کبھی بھی برطانیہ نے کھل کر اکبری کی رہائی کا مطالبہ نہیں کیا مگر اب اس کو پھانسی دیے جانے کے بعد برطانیہ تیش میں آگے ہے برطانوی سریعظم نے کہا کہ مجھے برطانوی ایرانی شہری علی رضا اکبری کو ایران میں پھانسی دیے جانے سے صدمہ پہنچا ہے یہ ایک ظالمانہ اور بھجزلانہ فیل تھا ایک وحشی حکومت جو لوگوں کے انسانی حقوق کا کوئی احترام نہیں کرتی وہ خود پر یقین نہیں رکھتی